موسیقی اللہ حضر نشانوں کی بنائیوی دنیا اور کائنات میں کی نشانیوں میں غور فکر کرنے کی دعوت دی سچا ہی کیا ہے اچھا ہی کیا ہے یہ بتایا پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسا تعلق ہو اللہ کی بنائیوی چیزوں کا استعمال کیسا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو یہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کیسے قرآن کریم کی آیت ہے تو ہر جمعہ کے خطبے کے اخیر میں آپ کو سنائی جاتی ہے ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی القربہ وینہا عن الفہشائی والمنکری والبغی یا ایغکم لالکم تذکرو ہر جمعہ سننے کی وجہ سے یہ آیت اکثر ساتھیوں کو یاد ہو گئی ہوگی بس شرط ہے کہ وہ سنتے ہوں کی کیا سنا رہا ہے اب جو سنتا ہی نہیں اسے تو یاد دائے رہ کے نہیں ہوگی آیت یا جو یہ سمجھتا ہے کہ بس اب کھڑے رہنے کا ٹیم ہے اسے یاد نہیں ہوگی یہ ببانی ہدایت کا ایک عظیم و شان مجموعہ ہے اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اللہ احسان کا حکم دیتا ہے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے اور اللہ بے آیائی کے کاموں سے روکتا ہے اور اللہ نامناسب چیزوں سے پریز کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ سرکشی سے روکتا ہے یہ آقام ہے تو صرف یہی آیات بعض لوگوں کے سامنے رکھی گئیں تو لوگوں نے اسلام خبول کرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کیا ہے وہ تعارف پیش کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی سب کی ہے ہمارے ہندوستان کی سرزوین میں اچھائی کو قبول کرنے کی ابھی صراحیت باقی ہے جن لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ موجود ہو کہ صاحب کو دودھ پلایا جائے آپ ان کے سامنے انسانیت کا وہ پیغام جو نبی علیہ السلام نے دیا اس نے سرک کی وہ تعلیم جو نبی علیہ السلام نے دی اور خود نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اگر آپ نے ان کے سامنے پیش کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ سچائی کو اور اچھائی کو قبول کریں گے بلکہ عمومی حیثیت سے ان لوگوں میں اسلام کے بارے میں پائے جانے والے نفرت والے جذبات کو ختم کرنے میں مدد بھی ملے گی یہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف پیغمبر اسلام کے خلاف ازواج متحرات کے خلاف اور خلفاء راشدین کے خلاف قرآن مجید کے خلاف پر جو کچھ بولتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے جو حقیقت سے واقف نہیں ہوتی بس لوگ اکساتے ہیں تو یہ بڑھا گیا جاتا ہے بار بار کسی چیز کو سناتے ہیں تو اسی کا ذہن ان کا بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کے امام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ امام صاحب اچھے نہیں ہے دوسرا بھی کہیں اور وہ بھی کمیٹی میں کی افراد کہا کہ وہ امام صاحب تو بہت ہی خراب ہے مسلیہ اکثر بولتے رہے کس کے پر آ جارے نماز پڑھنے ہیں وہاں ارے ان کے پیچھے کہیں کہ پڑھ رہے جی نماز انہوں ایسے ہیں پچیس پچاس آدمیوں کا سن لیے تو امام صاحب اچھا نہیں ہے بلکہ ذہن بن جاتا ہے اسی سال سے مسلسل پکار رہے ہیں دشمران ہے اسلام اسلام اچھا نہیں ہے اور سیکڑوں سال سے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات وہ امن کے خلاف ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں دسیوں دہائیوں سے بول رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور پیغمبر اسلام نے یہ جنگ کی وہ جنگ کی یہاں جنگ کی وہاں جنگ کی سنتے رہتے ہیں لو ایک دفعہ سنا دو دفعہ سنا تین دفعہ سنا دس بار سنا بیس سے سنا دس سے سنا بیس سے سنا ذہن بن گئے لوگوں گا وہ خلافتیں شروع ہو گئیں اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کا تعریف پیش کتنا کیا ہے ابھی میں نے غیر مسلم کی تقریر سنی اس میں یہ تھا کہ میں کئی دفعہ قرآن شریف پڑھا میں یہ سمجھا کہ اس میں قتل کی ختال کی آیات ہے لیکن اس دفعہ پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں پیغمبر اسلام نے جو ختال کیا وہ تو اپنے دفعہ کے لئے جب لوگوں نے حصے زیادہ ان کی زندگی تن کر دی ان کو گھروں سے نکال دیا ان کا مخاطعہ کیا اور ان کا جینا دو بر کر دیا تو پھر اپنے دفعہ کے لئے انہوں نے یہ کام کیا اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تعریف ہم لوگوں پیش ہی نہیں کر رہے ہیں اور پیش کریں گے کیسا پیش کرنے کے وقت سے دو چیزہ ہونا ایک قلم ہونا اظہار کے لئے دوسرے زبان ہونا بولنے کے لئے بلکہ تین چیزہ چاہئے ایک قلم چاہئے قلم ہمارے پاس میں ہے اس وقت دیکھیں لکھنا پڑھنا ہی چھوڑ دی ہم لوگ پہلے تھوڑا بہت لکھتے تھے جب تک کہ وہ ٹائپ وائپ نہیں آیا تھا اب تو لکھنا بھی چھوڑ دی پہلی بٹرن لبانے کا کام لکھنا چھوڑ دی لکھیں گے کب جب جانیں گے جانیں گے کب جب پڑھیں گے پڑھنا چھوڑ دی تو لکھنا پڑھنا چھوڑ دی ہمارے مسلمان بچوں کو دس دس سال بیس بیس سال سے اسکولوں کو بھیج رہے ان کو یہ جمعہ میں سناتے سے تقریرہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں ماں باپ کی زبان اردو ہے لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مول صاحب بیان کیا کر رہے اس وقت ہے کہ بتانی دوسری زبانوں سے اس خدر محبت بڑھ گئی کہ اپنی زبان بھول جانا ضروری سمجھے شاید ان لوگوں دوسری زبان سیکھنا منا نہیں ہے پوری زبانیں سیکھو دنیا کی تاکہ اسلام کا پیغام پہنچاؤ لیکن اپنی زبان مت بھولو یہ امہ کی زبان ہے امہ کی مادری زبان بولے تو کیا ماں کی زبان مادر کسے بولتے ماں کو کہتے ہیں مادری زبان کا مطلب کیا ہے ماں کی زبان ماں کی زبان اردو ہے پوری دنیا کی زبان سیکھ اس کے نتیجے میں جمعہ میں کی جانے ہماری تقریر ہمارے نوجوان بچے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے اور جب ہم پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے نہیں کہ اسلام کیا ہے جانیں گے نہیں تو اپنائیں گے نہیں اسلام کو اور اپنائیں گے نہیں تو پھر اسلام کے اظہار کا جو تیسرا درجہ تھا اپنی زندگی کے اعمال سے اسلام کو ظاہر کرنا یہ تینوں کے تینوں ذرائع ختم ہوگے نہ ہم لکھنا جانتے نہ بولنا جانتے ہیں اور نہ ہی کم از کم اپنی عملی زندگی سے اسلام کیا ہے پیغمبر اسلام کیا ہے ظاہر کرنے کی پوزیشن میں جس وقت میں اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تھی تو ایک دشمن کو قابو میں کر لیا ایک مسلمان نے لیکن جب اس کے اوپر لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے اس کو قصہ اور مارنا ہی چاہا تو اس کی جان بچائی دشمن نے پوچھا تم نے میری جان کیوں بچائی انہوں نے کہا مظلوم کی مدد کرنا ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا اس نے کہا کیا عجیب و غریب ہے تمہارے تمہارا دین بڑا عجیب ہے اور میں نے تم کو اتنا صدا یا اتنا تکلیف دی کہہ لگے کہ میں اگر میرے صدا ہوئے ہونے کی بنیاد پر تم کو مارتا تو میں اپنے دین پر قائم نہ رہتا مجھے تو یہ کرنا ہے اپنے اللہ کو رازی کر دیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و اتباہ میں ان کے یہ طرز عمل کو دیکھ کر وہ کٹر جانے دشمن مسلمان ہوگے میں نے زندگی پوری لوگوں کے ساتھ رڑائیوں میں جھگڑوں میں جنگوں میں گزاری اور کسی کو نہیں بخشا سیکروں لوگوں کا خون میں نے بہایا پوری زندگی ہمیشہ نفرت و عداوت کی بنیاد پر میری چل رہی ہے لیکن ایسا اچھا اور ایسا بہتر آدمی میں نے پایا نہیں گئے پھر اس نے باقاعدہ سیکھا دین کو جاننا چاہا پیغمبر اسلام کو اور اپنا لیا صدق دل سے دین کو جام شہادت بھی نوش کیا دین پر کب ہوا یہ جب اسلام کیا ہے اسے معلوم ہوا پیغمبر اسلام کیا ہے اس کو معلوم ہوا تب اس نے قبول کیا اس کو ہم لوگوں نے کب بتایا کس کو بتایا پرائے تو پرائے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا اپنے گھر کے افراد کو بھی ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارے پیغمبر اسلام کون ہے ہم نے سوچا تو بس ان کی زندگی دنیا کی راحت کو آرام کو ضروریات کی تکویل کو گھر کو لباس کو یعنی ان چیزوں کو سوچا جن چیزوں کو بہرحال چھوڑنا ہے وہ نہیں سوچا جو ہمیشہ کے لئے آدمی کو کارا کام دینے والی چیز وہ دین تھا وہ ایمان تھا و اسلام تھا و اللہ رسول کا تعارف تھا اس لئے بھائیو دو کام کرو ایک تو یہ کہ اور زبانوں کے ساتھ اردو زبان جرہ اچھا سیکھو بڑا سرمایہ ہے اسلام کا اس میں اور اپنی معذری زبان ہونے کے اجازے عادی اپنے کو پہلے سے آتی اب عادی سیکھنا باقی نہیں جاتا عربی سیکھنے کے لئے کافی وقت درکار ہے اس کے گرام عرص ہیں اس کے قواعد ہیں پھر عربی لغت ہے عربی عذب ہے سب کو سیکھنے کے بات میں کہیں آپ کو عربی سمجھ میں آسکتی ہے اس کا سیکھنا بھی چاہیے کہ افضل ترین زبان ہے وہ روح زمین پہ جانے والی اسے بھی سیکھنا چاہیے لیکن اسلام کا بہت بڑا زخیرہ اردو اور فارسی میں ہے فارسی بھی اس وقت میں بہت کم مستعمل ہے اردو زیادہ ہے ایک تو اردو سیکھو اپنے بچوں کو سکھاؤ کلے نئے سب ہمارے کالیجوں میں نہیں ایک مصرہ ہے غالبا اقبال کا جو ہو ذوق یقیم پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر کتنے نوجوان سمجھیں گے کہ اس میں کیا مضمون ہے اس میں مضمون کیا ہے کتنے لوگ سمجھیں گے یقیم حکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یا مردوں کی شمشیر کتنے نوجوان کالیجوں کے بچے سمجھیں گے کیا مطلب ہے اس کو یقیم محکم کیا نہیں معلوم عمل پیہم کسے کہتے ہیں اسے پتہ نہیں محبت کا حقیق فہم جہاد ہے زندگانی کا مطلب نہیں سمجھتا یہ مردوں کی شمشیر ہیں کیا چیزیں شمشیر ہیں بولتا ہوں مردوں جانتا ہے نہیں تو مطلب کیا سمجھے اس لئے بھائیوں اس وقت میں یہ جو جگہ جگہ اسلام کے خلاف خلاف قرآن باتیں اٹھائی جا رہے ہیں وہ تو اس مقصد سے اٹھائی جا رہے ہیں ان کو اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے نکلی گا کیا اندر سے برطن میں جو رہے گا وہ ارہ رکھ لیں گا کیجلی میں اگر آپ نے شہد ڈالا ہے تو چاہے تو نہیں نکلے گی فلوٹے میں اگر آپ نے دودھ ڈالا ہے تو ایسی صورت میں کسی پھل کا رست نہیں نکل گا جو ڈالیں گے جو اندر ہوگا وہ باہر نکلے گا اندر اگر کیجلی میں زہر بھر دیے کیا نکل گا جتے لوگ زہر اگل رہے نا کیا ہے کیجلی برثن میں اور کیا ہے ان کے لوٹے میں سمجھنا چاہیے نفرت اگلتے رہنا ان کا کام ہے مسلمان نفرت اگلنے والا نہیں ہوتا یہ محبت پھیلاتا ہے اس کے مزاج میں الفت ہوتی اس میں انس ہوتا ہے یہ حمدر تو خیرخواہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام علیہ مصر السلام کے رحمت للعالمین ہونے کو سمجھاتا ہے ہم نے تعریف نہیں کرایا اس واسطے ایک کام ہے دین جان اس کے لئے اور تو سے بھی اچھی واقعیت حاصل کیجئے دوسرا اہم ترین کام ہے زبان سے عمل سے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کا تعریف پیش کرنا آج ہر آدمی چاہتا ہے لوگا میرے کو پسان ما اور آپ برا نہ مانے تو ایک بات سنا اکثر یہ ناتا پڑھنے والے بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کا تعریف لوگوں کے سامنے پیش کرنے جذبے کے بجائے اپنی راج اپنا ترنم اپنے آواز اپنا اتار اپنا چڑھاؤ پیش کر کے آگ لینے کے واسطے پڑھ ہر آدمی اپنا تعریف چاہ رہا ایک آیت کوئی اچھا کام کر دیا تو اشارہ پوری دنیا میں میں آنا کیسا آنا کم از کم اسکرین پہ آنا اخبار میں شپنا اسکرین پہ میں آنا بس یہی شکر میں پڑھے ہوئے لوگا اللہ کا تعریف کرا ہو اللہ کے رسول کا تعریف کرا ہو قرآن کا تعریف کرا ہو اسلام کا تعریف کرا ہو اس کو رکھا گیا ہے آپ اسے ہیزی مت لیجئے اپنے سے اسلام کا پیغمبر اسلام کا عملی حیثیت سے تعریف کرائی اللہ رب العالمین مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی تو